نواز شریف کو سزا ملے گی یا این ارو آئیے وقلا کی رائے جانتی ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں نواز شریف کو این ارو ملے گا یا سزا ملے گی نواز شریف کو سزا ملے گی اس کی بیسیک وجہ جو یہ ہے کہ اگر فوج یا عدلیہ کے درمیان کوئی نہ کوئی ڈیل ہونی ہوتی تو یہ بہت پہلے کی ہو چکی ہوتی اب وقت گزر چکا ہے نواز شریف کے پاس وہ ٹائم بھی گزر چکا ہے جس میں وہ ڈیل کر سکتے تھے لیکن نہ فوج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈیل کرے اور نہ عدلیہ ہماری اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی ڈیل کرے ابھی ریسنٹلی جس طرح انہوں نے وزیراعظم صاحب نے پہلے چیف جسٹس کو بلایا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں تو چیف جسٹس صاحب نہیں گئے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم صاحب خود گئے ہیں چیف جسٹس کے پاس جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کافی جوجوں سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا تھا ان سے ملاقات کا اور وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں سیکنڈ لئے یہ عدالت ہمیشہ ایویڈنس پہ آپ کو سلا دیتی ہے یا آپ کو رہا کرتی ہے ایسا ہی ہے جب آپ کے پاس کوئی پروو بھی نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو سلا دیتی ہے دیکھیں نہیں برڈن آف پروف جو تھا وہ نواز شریف کے سر پہ تھا نواز شریف نے یہ ثابت کرنا تھا کہ آیا کہ یہ جو فلیٹس ہیں یہ ان کی منی لوننگ ہو کے پیسہ باہر کیا ہے کہ نہیں گیا یہ برڈن آف پروف نواز شریف پہ تھا ان میں کسی اور کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں یہ نواز شریف نے خود ثابت کرنا ہے کہ میں بے قصور ہوں میں بے گناہ ہوں اس کی خلاف کوئی پروف تو نہیں ملا آپ کے پاس کوئی ڈاکیمنٹس یا کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے پروف دینا نواز شریف کا کام ہے اس میں نہ تو کسی تحقیقاتی ادارے کا کام ہے پروف دینا برڈن آف پروف نواز شریف کے اوپر ہے کیونکہ الزام ان کے اوپر لگا ہے کہ آپ یہ ثابت کرے کے آیا کہ یہ آپ کی پروف جنہوں نے الزام لگا ہے ان کے پاس ثبوت ہیں جب الزام لگتا ہے تو اس کی یہ ضرور نہیں ہوتا کہ اس کے ثبوت بھی ہوں کوئی بھی اٹھ کے کہے گا کہ یہ ایسے فار ایکزم پر اگر ان کے پاس کوئی بھی اپنی پروپٹی سے ریٹیڈ کوئی بھی چیز ہوتی کوئی ڈاکومنٹ ہوتا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کسی طرح کا بھی ہوتا تو یہ جب جی ایٹی بنی ہے اس کے اندر بھی پیش کر سکتے تھے انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا اب ظاہری بات ہے وہ جو جی ایٹی کی فائنڈنگ سی اس میں تقریباً کوئی ڈیٹھ سے دو ماہ لگے تھے اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا تو نواز شریف ہوتا وہ اس میں پیش کر دیتے انہوں نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا تو آلٹی میٹلی فیصلہ یہ ہی آنا ہے کہ نہ یہ وہ ثابت کر سنگے کہ یہ پیسے کا بینکنگ چینل کے ذریعے گئے ہیں یا کس طرح باہر گئے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں اربوں پتی کھربوں پتی بن گیا وہ اس کا پروب کس نے دینا ہے وہ نواز شریف کا بیٹا وہ دے گا موٹھوں پر لے گئے گئے ہیں کہ نواز شریف کو این آر او ملے گا یا سزا ملے گی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں این آر او کا چانس تو نہیں ہے زیادہ پوسیبلیٹی تو سزا کی اور سزائی ملنی چاہیے سزا کیوں ملے گی کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت یا کچھ ایسا اس کی طرف سے پروف تو ہوا نہیں ہے کہ جنہوں نے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پروف ہوا ہے تو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا نا انہیں یہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے یا نیوزی میں سنا گیا ہے یہ ہم خود سرچ کر رہے ہیں کہ ابھی تک اس کی خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ثبوت ملا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہوئے نا سزا تو نے ہو چکی ہے انزاموں کے بنا پہ ہی انزام نہیں ہو ثابت ہو چکی ہے نا سپریم کورٹ نے ایسی تو سزا نہیں دی انہیں سو آپ کی ویوز ہے کہ ان کو سزا ملے گی ملنے بھی چاہیے ہمارا کچھ نے آج کیا کہ نواز شریف کو اینا رو ملے گا یا سزا ملے گی آپ کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے اینا رو کسی مسئلے کا سلیوشن نہیں ہے اور آپ جب تک اینا رو ملک میں لاتے رہیں گے ملک کا مزید بیڑا گھرک ہوگا تباہی ہوگی عدالتوں کو سموثلی کام کرنا چاہیے یہ قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے اور اب کسی مزید کسی نئے این ارو کی گنجائش نہیں ہے مطلب نہ سزا ملے اور نہ این ارو ملے نہیں نہیں سزا میں نہیں سزا میں نے نہیں کوئرس نے دی رہی ہے کوئرس ان اکارڈنس ودلا کریں سزا کیوں ملے اگر اس کو جرم ثابت ہو تا ملجئے اگر ٹرائل کوڈ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف مواد نہیں تو بری کر دے اگر ٹرائل کوڈ سمجھتی ہے کہ مواد اتنا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے تو سزا دے دیں اگر کوئی جو الزامات ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں تو ان کو نا احل کیا گیا ہے نہیں وہ نا احلی ایک disputed question ہے وہ بات یہ ہے کہ نا احلی ایک اور بات ہے جو trial کے بعد conviction ہے وہ اور بات ہے اگر trial میں چیزیں ان کے خلاف ثابت ہو جاتی ہے پھر ضرور سزا ملنی چاہیے بالکل ملنی چاہیے لیکن اگر trial میں چیزیں ثابت نہیں ہوتی تو پھر ایکویٹل ان کا right ہے نماز شریف کو سزا ملنی چاہیے یا این ارو ملنا چاہیے دیکھیں جو ملنا چاہیے وہ تو یہاں ملتا نہیں ہے لیکن جو یہ غیر جمہوری قوتیں تھیں انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے اب آشتہ آشتہ انہیں پیچھے back foot پہ آنا پڑے گا اور نواز شریف کو clean chit ملنی ملنی کیونکہ اس کے خلاف corruption کا کوئی چار جو ہے ثابت نہیں ہو سکتا آپ جتنے مرضی ریفرنس بنا لیں زمنی ریفرنس بنا لیں پہلا بنا لیں دوسرا بنا لیں انڈ پہ اس نے بری ہونا ہے یہ صرف اس کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے اس قسم کے مقدمات میں ملوث کیا گیا ہے تاکہ الیکشن میں اس کو کسی طرح سے پیچھے رکھا جا سکے لیکن اس نے بل آخر آگے آنا ہے اور غیر جمہوری قوتوں نے اس کے ساتھ خود بخود اپنا کوئی نہ کوئی این ارو یا کوئی اور آرو کرنا ہی کرنا ہے نواز شریف کو این ارو ملنا چاہیے یا سزا ملنی چاہیے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ تو عدالت کی مرضی ہے نا جیسے اچھا سمجھتے ہیں ویسے کرے عدالت ہے بجلی وغیرہ جیے مانگ یہ بھی سستی نہیں ہوئی پٹرول بھی مانگا اگر یو دوجہ تیجے دن پٹرول انہوں نے حکومت میں کوئی اچھا کام نہیں کیا کام نہیں ہوا نواز شریف کو این ارو ملنا چاہیے یا سزا ملنی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جو عدالت وہ فیصلہ کرے یہ این ارو کیا ہوتا ہے جنہ یہ کیا کہ بھی اس کو مگر تمام جتنے بھی لوگ جس کو جو بھی عدالت سزا دے وہ سب کو این ارو دے کے تو یعنی چھوڑ دیا جائے پھر تو یہ پورے ملک کے ساتھ ہی ایسا کرے نا یہ تو یہ ایک بڑے بندے کے ساتھ تو نہیں اسے یہ بین افرنڈ ملنا چاہیے پھر سب کوئی ملنا چاہیے تو آپ کا مقصد ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے ہاں جو عدالت فیصلہ کرتی اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے مگر دیکھیں اس کی ہمارے پاس کوئی پروف بھی تو نہیں ہے اس کے بارے میں جو ہم سزا کی بات کر سکتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پھر پورا ایک عدالت کے باس بھی کوئی شبوت نہیں ہے ابھی تک کوئی اس کے خلاف شبوت ہمارے پاس نہیں ہے عدالت کے خلاف شبوت نہیں ہے مگر کہ عدالت کو پورا فیصلہ کرنے دے نا یہ ہاں راستے میں تو نہیں نا کوئی کام ادورہ چھوڑنا چاہیے پورا کام کرنا چاہیے عدالت کو جو کام عدالت فائنل کرتی ہے بس وہ فائنل ہونا چاہیے